السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بیلال مہین چینل ابھی جس میں نے لینڈ کیا ہے اور آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسکت ائرپورٹ اتر دنے کے بعد کیا پروسیجر ہے پورا کا پورا آج جی میں لینڈ کر گیا والحمدللہ اور ایک وز فن اور گریٹ جرنی اور مطلب بس ٹیسٹ اور ریپورٹس کے علاوہ تو سب ویسی کامن تھا اور فوڈ جو تھا وہ تھوڑا سا ڈیسپوزیبل ہو گیا تھا باکی آل گونڈ ہے بس ٹھوڑا سیفٹی کریں پروسیجر باتاؤں گا کہ مسکت ائرپورٹ پر لینڈ ہونے کے بعد کیا پروسیجر ہوتے ہیں بسیقلی ترسود ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنی ہے آلیڈی فی جو ہے وہ آپ نے ڈاونڈوڈ کر کے رکھنی ہے اپنے کوویڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اب جو آگے کا پروسیس آپ کے اپنے ٹیسٹ ہونا ہے اس کے بعد آپ کو بہنڈ بننا ہے اس کے بعد آپ نے کورنٹائن کرنا ہے وہ پروسیس میں آپ کو اسٹر با سٹر دکھاؤں گا لیکن ایک بات میں ڈسکس کرنا جاؤں گا ائرپورٹ اس قدر سنسان اور ویران ہو گئے چندگی ختم ہو گئی ہے مطلب جو چہ چہا تھی نا وہ چہ چہا ختم ہو گئی مطلب کراچی ائرپورٹ میں نے دیکھا تھا اس قدر سنسان کبھی نہیں دیکھا میں نے اور مسکت ائرپورٹ بھی آل موسٹ ایسا ہی ہے تمام ہالز لیکے حالی ہیں تمام مطلب رونک نہیں ہے پس اللہ ہماری رونک یہ بحال کرے اچھا جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھرمومیٹر یہاں پہ لگا ہوگا ہے اور اس سے تمام تیمپریچرز لیے جا رہے ہیں لوگوں میں سو تیمپریچر ہو گیا سب کا اب جا رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے ہم دیکھتے آگے کیا ترتیب بنتی ہے اچھا یہ لائن ہی بنوا دی گئی ہے اس طرح سے اب لائنوں میں ڈلواریں ٹیسٹ کے لیے میرے پاس بطاکہ ہے میں ڈاریٹ آگے ہوگا پیچھے آپ لائن دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی ہے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے لگی جائیں گے فارغ ہوتے ہوتے ہیں ان لوگوں کو سو ڈاریٹ ای گیٹ سے جا کے میں اب خلیس سے باہر نکل جا ہوں یہاں سے انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا میرا کوویڈ ٹیسٹ سو کچھ تو فائدہ ہے بطاکے کے دیکھیں کوئی رشن نہیں ہے بطاکے والی لائن میں اچھا یہاں میرے ساتھ ہوا ایک سین میرا بطاکہ جو ہے وہ مشین میں چلا ہی نہیں اور میں نے تین چار دفعہ ٹرائی کیا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ امیگریشن کاؤنٹر سے جا کے رابطہ کریں تو پھر مجھے اس بڑی والی لائن میں آ کے لگنا پڑا پھر کیونکہ لائن لمبی سے لمبی ہو گئی تھی ایک فلپین کی فلائٹ آگئی تھی ایک انڈیا کی فلائٹ آگئی تھی ساتھ ایک بنگلہ دیش کی فلائٹ کے ناؤنس میں تھی ایک پاکستان کی فلائٹ تھی اور سسٹم اس قدر سلو چل رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ جلدی سے یہاں سے نکلا جائے اور فون بھی میرا بند ہو گیا تھا اور میری جو ترسود ایپ کی جو ریسیپ تھی وہ میرے پاس پرنٹ نہیں تھا بیسیکلی میرے فون کے اندر ہی تھا جو میں نے دکھانا تھا وہاں پہ پھر کیا کیا میں نے پوچھا وہاں پہ بندے سے ایکسپریس کاؤنٹر ہر ائرپورٹ پہ ایک ہوتا ہے جو وہ آپ کو پریولیج دیتا ہے کہ آپ پہ کریں اور آپ نکل جائیں سیدھا اس پر لمبی لائن نہیں ہوتی تو وہ کاؤنٹر پھر میں نے دھونا وہ لاسٹ میں جو کاؤنٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک کاؤنٹر ہے ایکسپریس کاؤنٹر آٹھ ریال فیس میں نے اس کی پہ کی اور میں ڈائریکٹ اس سے نکل گیا اس پر بھی مجھے تقریباً میرے آگے ایک بندہ تھا اور میرے پیچھے دو بندے اور تھے بس ٹوٹل ہم چاری لوگ تھے جو ایکسپریس کاؤنٹر میں کھڑے تھے اس طرف جو تھے جو نارمل کاؤنٹرز ہوتے ہیں اس پر تقریباً کوئی سات آٹھ سو بندہ پہنچ گیا تھا اس وقت تک اور اس کا یہ مطلب تھا کہ پانچ سے چھ گھنٹے کہیں نہیں گئے جس حساب سے سسٹم چلنا تھا اس حساب سے لیکن بارال میں وہاں سے نکل گیا اور اس کے بعد پھر جب آپ نکلتے ہیں elevator سے نیچے آتے ہیں نیچے آ کے بلکل اُلٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے بلکل last میں تو آپ کو boxes بنے ہوئے نظر آئیں گے ائرپورٹ پہ وہاں پہ آپ کا ہوگا corona test وہ آپ کی receipt دیکھیں گے جو آپ نے pay کیا ہوگا bill اور اسی سے وہ اس کو اپنا جو barcode ہے اس کو scan کریں گے بلکہ سا swap لیں گے آپ کا جو test ہوتا ہے اور وہیں سے آپ کو پیچھے سے چھوڑ دیں گے band باننے کے لئے اب آگے کی story آپ دیکھ لیں آٹھوے دن آپ نے اپنا test کروانا ہے کچھ ساتھوے دن بھی accept کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں آٹھوے دن آؤ test کرواؤ نوے دن اپنا band کھلوا دو کچھ ہی ہوتا ہے کہ ساتھوے دن ہی آ کے test کروالو اور آٹھوے دن اگر آپ clear ہو تو آپ اپنا band کھلوا لو ورنہ آپ دس دن آپ کو quarantine رہنا آپ چودہ دن والی story ختم ہوگئی ہے سات دن کے بعد آپ کو test لازمی کروانا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو اپنا band کھلوا دینا اگر آپ کے لئے رہے تو نیکس ڈے جا کریں کرونا کا test وہاں پہ ہوا ہے وہ جو سامنے ڈبے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے band کلیک کرنے کے لائن اپ بہت ہی زیادہ رش ہے بہی اور بیسے خالی ہے پورا ایرپورٹ کوئی ایسا چلش نہیں ہے لیکن بینڈ پہ اور کرونا ٹیسٹ پہ رش ہے سو بینڈ ہاتھ میں بینڈ ہاتھ میں اور رول یہ ہے کہ آٹھے دن لازمی کروانا ہے ٹیسٹ سات دن کورنٹین رہے کہ آٹھے دن کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں جا گے ٹیسٹ کروانا اور اس پرمو کو ریموو کروا دینا ہے چودہ دن کورنٹین ملاب کھتا موگے چوڑی